بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کبھی کبھی بار ایسی خبریں آتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو میں اب کیسے ریپورٹ کروں میں اس کو حساس ہوں اس کے اوپر میں رہوں لوگوں کے شعور کے لیول کے اوپر میں اس قوم کے مقدر کے اوپر رہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی دو واقعات ہیں میں دونوں واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک واقعہ جو ہے وہ سیریس ہے لیکن اس کو میں تو لائٹر نوٹ میں لے کر چلوں گا بہت سیریس ہے وہ میٹر اس کو ایسی پی میں ریپورٹ کیا جانا چاہیے ایسی پی کو موجودہ سرکمسٹانسز کے اندر اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے پہلا واقعہ گجرا والا میں پیش آتا ہے پچیس دسمبر کو جہاں قائد اعظم حمد لی جناس صاحب کی سالگیرہ ہوتی ہے وہی مہمہ مہمد نواز شریف صاحب جو مسلم مگنون کے قائد ہے ان کا جنم دن یہاں ان کی سالگیرہ یہاں ان کا برث دے بھی ہوتا ہے آبیسی ان کی جماعت اس حساب سے ایونٹس بھی کرتی ہوگی اور کرتی بھی ہے ایک واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے پہلے اس واقعے کو مجھے سمجھ نہیں پہلے آئی تھوارٹ کہ ایس نوٹ ٹرو پھر جب میں نے کچھ تفصیلات اس کی اکٹھی کی ہیں تو ایک کیک چوری کا الزام ہے مسلم لیگ کے ایم پی اے مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر کے اوپر سبائی ہلکے کے ٹکٹ ہولڈر کے اوپر کہانی کو جس کے سمجھ کیا جناب کہ آمیر سویل برٹ صاحب ہے گجراوالا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نونڈی کی اس کے جنرل سیکٹری ہیں ان لوگوں نے پچیس دسمبر کی مناسبت سے کیک بنوایا تھا وہاں کی کوئی سعید بیکری ہے گجراوالا کی وہاں سے انہوں نے اپنی فوٹوز شوٹرز دی تھی کہ نواز شریف صاحب کی فوٹو ایسے آئے گی اوپر یہ ایس ایم ٹی لکھا آئے گا بلا 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 اب یہ کام بھی سوشل میڈیا کہی ہے اس کے سب کا کہ سوشل میڈیا کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے پیغام and everything اب آمیر سویل برٹ صاحب اور باقی سوشل میڈیا کے جو کارکنان ہیں مسلم بیگنون کے انہوں نے گجراوالا کی السعید بیکری میں نواز شریف صاحب کے جنرل دن کی مناسبت سے کیک بننا دیا کیک بننا دیا ہے تو وہاں پر کوئی آمیرڈار صاحب ہے وہ وہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہے مسلم بیگنون کے آمیرڈار صاحب جو ہیں یہ سعید بیکری پہ گئے ہیں اور جو سپیشل کیک رہو نے بنوایا تھا نواز شریف صاحب کی جنرل دن کے لیے ان کی سالگیرہ کے لیے آمیر سویل برٹ صاحب نے آمیرڈار صاحب اور ان کے لوگ یہ کیک وہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں پہلے اٹھا کر لے گئے ہیں پھر اس کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے شکڑے کر کے واپس بیکری کے اوپر دے گئے ہیں اور ساتھ بیکری کے جو ملازمین ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا گیا ہے کہ تم نے بتا کیوں دیا کہ آمیرڈار کیک لے گیا یہاں سے اٹھا کے اب اس کے اوپر آمیر سویل برٹ صاحب جو سوشل میڈیا ٹیم ہے مسلم بیگنون کی وہ اور ان کے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اتجاج کیے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے انہوں نے کہہ جی ہم نے اپنی انتظامیہ اور جو ہماری لیڈرشپ ہے جماعت کی ہم نے اپنی کمپلینٹ ان تک پہنچا دی ہے سیکنڈ یہ اب ہم ایف ای آر کروائیں گے امیرڈار کے اوپر کس نے ہمارا کیک چوری کر لی ہے اور اس طرح کے لطیفے آپ کو صرف مسلم بیگنون کے اندر نظر آئیں گے کسی اور سیاسی جماعت میں نظر نہیں ہے لطیفہ جناب یہ کہ گجرا والا سے مسلم بیگنون کے ٹکٹ ہولڈر صبحی حلقے کے امیرڈار صاحب نے اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم مسلم بیگنون کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے گجرا والا کی ان کا کیک السعید بیکری گجرا والا کی ہے وہاں سے چوری کروا لی ہے اور اس کے خلاف اب عمرڈار صاحب کے خلاف قانونی کاروائی کرنے جاری ہے مسلم بیگنون کی سوشل میڈیا ٹیم وہاں کے نوجوانوں نے آج وہاں پر ہاتھ اٹھا کر اتجاج بھی کیا آگے چلیے اور اس میں اتجاج بھی کیا ہے میڈیا کے ٹیم نے اور عمر ڈار سمجھ ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ تو اڈے کو جو ہوں دے تو یہ کر لینا میں سے کیک لائے گا سی میں کٹ کٹ کے بڑا گھرک کر کے تڑا کیک تانوں واپس کرتا ہے بیکری تھے اب آگے چلیے اگلی سٹوری ریپورٹ ہوئی ہے یہ سٹوری فنی بھی ہے اور یہ سٹوری آپ کے اور میرے ملک کے موجودہ الیکشن کو لے کر اور پولٹیکل سنیریو کو لے کر بڑی وہ ہے یہ اٹنشن بھی مانگتی ہے اس کیو پر آئی ہوپ این اپری کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیو پر کچھ نہ کچھ ایکشن بھی لے جناب یہ واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے کالیچ چوک ہے اوکارا کا وہاں سے یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے ایک ایم ایس ایف کی تقریب ہے جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ مسلم لگنون کے قائد نواز شریف صاحب کے آج سالگرہ ہے پچیس دسمبر سالگرہ تھی پچیس دسمبر کو تو وہ اس حساب سے وہاں پر بھی ایم ایس ایم ایس ایف نے ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا اور اس ایم ایس ایف کے ایونٹ کے اندر وہاں کے آہ کوئی زفر صاحب ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر غالباً بتایا جاتا ہے نون لی کے اور یہ مدود ہے کہ وہاں پر وہ تشریف لائیں گے اور جناب نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا وہاں پر کیک کٹا جائے گا بڑی سی فلیکس لگی ہوئی ہے ایم ایس ایف کی پیچھے فوٹیج میں نظر آ رہا ہے میں کوش کرتا ہوں آپ کو دکھا بھی دوں اور ساتھ ترانہ بج رہا ہے وہ جو مسلمی نون نے ایک ترانہ بنایا ہے ملک کو سنبھالو نواز شریف بلا 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 اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے وہ جو ترانہ ہے وہ ترانہ ساتھ بج رہا ہے اب اس فوٹیج کے اندر اس ویڈیو کے اندر ایک بھنڈ ہو گئے اس کے اندر ایک غلطی ہو گئی ہے اور وہ غلطی جو ہے بظاہر مزائیہ ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس فوٹیج کے اندر ایک پولیس افسر نظر آ رہا ہے یونی فارم کے اندر اور وہ بھی یہ زفر صاحب کے ساتھ جو نون لی کے امیدوار ہیں ان کے ساتھ وہ کیک کاٹ رہا ہے نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا اس وہ سٹی سرکل کے ڈی ایس پی ہے اور ان کا نام ہے میر یوسف صاحب مار یوسف میر یوسف ڈیفرنٹ ایریاز میں اس کو ڈیفرنٹ لی پرناؤنس کیا جاتا ہے وہ سٹی سرکل نون لی کے جو لیڈران ہیں لوکل لیڈرشپ جو ہے ان کے نیچے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ بن چکی ہے نون لی کی نون لی کے وزیراعظم ہے نون لی کے آہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز ہر بندہ جیت گیا ہوئے اور انتظام جاں ان کے نیچے کارپٹ کی طرح بچھی پڑی ہے ایک نمبر ٹو ممکنات میں صحیح ہے کہ میر یوسف صاحب خود مسلم لیگی ہو بالکل ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کسی بھی کا نواز شریف صاحب کے سالگیرہ کا کیک یوں پبلیکلی کاٹ رہا کیا آپ نے اس ہلکے کو سٹی سرکل کو جہاں پہ آپ ڈی ایس پی ہیں جہاں پہ آپ پولیس افسر ہیں کیا آپ نے وہاں کے ووٹر کو یہ ایمپریشن نہیں دے دیا کہ آپ نون لی گی ہیں آپ نون لی کو ووٹ کریں گے تو آپ سے سیف ان ساؤنڈ ہیں اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو مار یوسف صاحب لیڈران تعلق راکے دیں گے جیسے تو نہ جا رہا ہے باقی تمام ازلاع کے اندر پولیس جو کر رہی ہے ہر جگہ سے پتہ گجرات سے تو پرویجلائی سب کی فیملی سے چھیننے کی فٹیج تک آ گئی تھی پولیس جو کر رہی ہے باقی تمام ازلاع کے اندر باقی جگہوں سے کر رہی ہے وہ سب ثبوت اکٹھے بھی ہو رہے ہیں ہر چیز لوگوں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر ولاغ بھی کر رہے ہیں ٹی بی کے اوپر بھی چل رہے ہیں بڑ پیپل آٹھ ساؤنڈ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا پولیس کو اس ٹی اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا لگ رہا ہے کہ پولیس کو آہ انے واد چھوڑ دیا گیا کہ بھائی جو کرنا ہے کرو تو اسی نون لیگ نو جتاڑا ہے طریقہ انصاف نو ہرانا ہے باقی تو اڈکر جو اندہ کر رو اب یہ دو چیزیں تھی آہ اور اس میں آپ نے بھٹا صاحب کو نہیں بھولنا میرے دوست ہیں بھٹا صاحب نون لیگ کے کرکن ہیں آہ اکثر وہ بریانی کھاتے ہوئے وڑی بہشی قسم کی ان کی فوٹوز آتی ہیں گیلو کپڑوں میں بھی ایک شرٹ میں بھٹا صاحب کی فوٹو آئی تھی بھٹا صاحب کو میں نے تو اکثر ریکارڈ کی ہے اپنے شوز کے لیے لیکن وہ تب اچھے دن ہوتے تھے کہ جب نون لیگ کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوا کرتی تھی اب تو ایکٹیوٹی کرتے ہی نہیں ہیں نون لیگ والے آہ لہور کے اندر اور سپیشلی جہاں سے ہم جا کے کور کر سکیں سو آہ اور اس کا سیکنڈ ہاں اس کا رخ جو ہے کچھ دوستوں نے جو شغل لگایا بہت کڑا والا جو رخ ہے جو ڈی ایس پی صاحب آہ نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں جا کر وہاں کے لوکل ایم پی اے کے امیدوار کے ساتھ تو کچھ لوگوں نے کہا جیپ ہی ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کیک چوری ہونے کے خدشات ہو تو لہذا ڈی ایس پی صاحب کو سیکیورٹی پہ لگا دیا ہے سو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کو اب کئی بھی بھی جلسہ ہوگا نون لی کا تو وہاں پر پنجاب پلس جڑی گئے پائی جن جا کے جو بریانی کی دے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے فرائض سنبھالے گی اسی طرح کی ویسے ایک کہانی ٹھوکر نیاز بے ایک سیفل بلو کھوکر صاحب فیصل کھوکر صاحب نے جلسہ کروایا تھا نا وہاں سے بھی ریپورٹ ہوئی تھی کہ وہاں پر جہاں بریانی کی دے گئے اور کھانے کا بندوبست کیا کہا تھا وہاں پولیس چھڑی جاں پکڑ کے کڑی ہوئی تھی اور بڑی سختی انہیں کی تھی کیونکہ اکثر نون لی کی جلسوں میں یا کیک کاٹنے کی کسی بھی سیرمنی کے اندر کہانی جو ہے وہ درہ مختلف ہوتی ہے جو ہمارے نون لی کی بھائی ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں کیک کے اوپر اور وہ ٹوٹ پڑتے ہیں بریانی کی دے گو کے اوپر اسی سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آگیا جاتے جاتے وہ بھی کوٹ کر جاتا ہو کہ ایک پیپلز پارٹی کی تقریب کے اندر کمر زمان کائرہ صاحب کے ایک کٹنگ سیرمنی تھی لاہور دفتر کے اندر ان کے آہ تو اس میں بھی جو ان کے فیس ایکپریشن سے اور جس طرح وہ لوگوں کو دھکے مار کے پیچھے کر رہے تھے اور پھر فائنلی تاگ آگے وہ کھیچ کھیچے لوگوں لیا تو بھی کٹ لیا تو بھی کٹ سو اس طرح تو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اوپر جہاں آپ کو مزاہ سوچتا ہے جہاں آپ ہستے ہیں وہی پر مجھے ہسنے کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو سیاسی شعور ہے ہمارے ملک کے اندر یہ تو سیاسی لیول ہے اور یہ تو لیول پلئنگ فیلڈ پاکستان تحریکہ انصاف اور مسلمی نون کے درمیان کیا الیکشن ہوں گے کیا ہوگا بھی آل نو دا اپنا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ